صبح صبح کیوں کہا ابھی شیخ نے منیشہ سے چپٹ جا مجھ سے اور مجھ سے چپٹ کر ہی آج رات کو سو جا کیا ہوا ایسا چلیے ہم آپ کو پوری خبر اس رپورٹ میں بتائیں گے لیکن اگر نہیں کیا ہے ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائب آپ ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور دبا دیں بگ بوس اوٹی ٹی کے گھر میں الوش لگاتار ابھی شیخ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تُو جیہا کے ساتھ مت سویا کر ایسے میں یہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ رات کو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چپٹ کر سو رہے ہیں پر الوش نے کہا کہ تُو جیہا کے ساتھ نہیں سوئے گا تو زیادہ بہتر رہے گا تُو میرے ساتھ سوئے گا یہاں پر ایسے میں ابھی شیخ نے کہا یار میرے کو نا رات کو اس سے چپٹ کر سونے کی عادت ہو گئی ہے حالانکہ وہ یہ بات مزاق میں بول رہا تھا اور الوش نے کہا کہ کیوں چپٹنا ہے تُجھے اس سے ایسا کیا ہے اس میں بھائی ناگن ہے ناگن رات کو تیرے اندر زہر بھر دے گی اور بھرتی جا رہی ہے جس کے بعد چپ نہیں ہوا ابھی شیخ اور کہنے لگا کوئی بات نہیں زہر تو اب بھری چکا ہوگا جتنا بھرنا ہوگا کہیں اس کو مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا اب تو مجھے سچ میں لگنے لگا ہے کیونکہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر الوش نے ابھی شیخ سے کہا تُو ایک کام کر تُو منیشہ کے ساتھ سو جائے کر تب ہی وہاں پر منیشہ آئی تھی ایسے میں ابھی شیخ نے منیشہ کا ہاتھ پکڑا اور منیشہ سے کہنے لگا او چویا میرے ساتھ آج رات کو سوئے گی ہم دونوں ایک ساتھ شفٹ ہو جاتے ہیں اور سننا ایک شرط ہے تجھے مجھ سے چپک کر سونا ہوگا کیونکہ مجھے کڑل کر کے سونا ہے یعنی گلے لگ کر سونا ہے ایسے میں الوش نے کہا کہ بھائی کو کڑلنگ بہت زیادہ پسند آ گئی ہے اور سن جیا کا اگر پتہ کاٹنا ہے تو بھائی سے چپٹنا تو پڑے گا ہی کیوں یہ حالا کی ساری باتیں مزاق میں ہو رہی تھی لیکن ابھی شیخ نے جب منیشہ کو ایسا بولا تو منیشہ شرما گئی اور ابھی شیخ سے یہ پوچھنے لگی تو اپنی فضول کی باتوں میں مجھے مت پکا یہ بتا تو چائے کونسی پیے گا یا کافی پیے گا ایسے میں ابھی شیخ نے کہا کہ کافی ہے تیرے پاس منیشہ نے کہا نہیں تو دے گا نا اور تیری کافی پھر میں بھی پی جاؤں گی جس پر ابھی شیخ نے کہا ایک کام کر یار تو چائے ہی پلا دے دودھ والی ویل دوستو کیا کہیں گے آپ کیا آپ کو لگتا ہے سچ میں منیشہ اور ابھی شیخ کے بیچ میں کچھ تو ہو رہا ہے آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں